بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا علی بن عبداللہ بن نباس رضی اللہ تعالی عنہم کا درد و شریف آپ سماعت فرما رہے تھے اکلاح حصہ سماعت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم جعل نبینا لنا فرطا و حوضہ لنا موردا ایسے موردن بھی پڑھا جا سکتا ہے اللہم محشرنا فی زمرتہی واستعملنا بسنتہی وتوفنا على ملتہی وجعلنا فی حزبہی و زمرتہی اللہم مجمع بیننا وبینہو کما آمنا به ولم نرہو ولا تفرق بیننا وبینہو حتی تدخلنا مدخله وتجعلنا من رفقائه مع المنعم عليهم من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین وحسن اولئیک رفیقا الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی على محمد نور الهداء والقائد الى الخیر والداعی الى الرشد نبی الرحمة وامام المتقین ورسول رب العالمین کما بلغ رسالتک وتلا آیاتک ونصح لعبادک وآقام حدودک ووفا بعہدک وانفظ حکمک وامر بطاعتک ونہا عن معصیتک وبالا بلیک اللذی تحبو انتو آلیہو وعادا عدو وکل لذی تحبو انتو آلیہو وصل اللہم علی سیدنا محمد معنی سمات فرمائیں اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے لئے پیش رو آگے جانے والا اور ان کے حوضے کوسر کو ہمارے لئے مورد یعنی ہمارے پہنچنے کی جگہ بنا ہمارے حضور کے حوضے کوسر تک پہنچا اور حضور کو ہم سے پہلے حوضے کوسر تک پہنچا یہ جس کا محصل ہے اے اللہ ان کے زمرہ یعنی جماعت میں ہمارا حشر فرما اور ہمیں ان کی سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ان کی ملت اسلام پر موت عطا فرما اور ہمیں ان کے گروہ اور جماعت میں داخل فرما اے اللہ ہمیں حضور کی معیت نصیب فرما جیسا کہ ہم بغیر دیکھے ان پر ایمان لائے یعنی جیسے دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر نعمت ایمان سے نوازا ہے ایسے ہی کل قیامت کے دن محض اپنے فضل سے نعمت معیت مصطفیٰ بھی عطا فرما اے پروردگار ہمارے اور حضور کے درمیان جدائی نہ ڈالنا جہاں تک کہ ہمیں جنت میں داخل فرمانا اور ہمیں منعم علیہم یعنی انبیاء اکرام علیہم السلام صدیقین شہدہ اور صالحین کی معیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفاقہ میں شامل فرما یہی بہت اچھے رفیق ہیں ساتھی ہیں اس عظیم نعمت کے حصول پر تمام محمد اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے اے اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت کے نور بلائی کی طرف کھینچنے والے ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والے نبی رحمت متقین کے امام رب العالمین کے رسول ہیں ان پر ایسا درود ناصر فرما جیسا کہ انہوں نے تیری رسالت یعنی تیرے پیغام کو پہنچایا تیری آیات کی تلاوت کی تیرے بندوں کو نصیحت فرمائی تیرے حدود کو قائم فرمایا تیرے وعدے کو پورا کیا تیرے حکم کو نافذ کیا تیری فرما برداری کا حکم دیا تیری معصیت و نافرمانی سے روکا جس طرح حضور علیہ السلام نے تیرے عوامر کا حق ادا کیا تیرے احکام کا حق ادا کیا ایسے یا اللہ ایسے ہی حضور پر رحمتیں اور درود ناصر فرما اور تیرے دوست سے محبت کی جس سے تو دوستی رکھنا پسند کرتا ہے اور تیرے دشمن سے اداوت کی جس سے تو دشمنی رکھنا چاہتا ہے اے اللہ ہمارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ناصر فرما انشاءاللہ بکیہ حصہ آپ اگلی کفتگو میں سمات فرمائیں گے اللہ ملکی طفیق نصی فرما امین یا رب العالمین بحرمت سید العالمین